بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کیا آپ نے اپنے گولز جو ہیں وہ لائف کے برانے سٹارٹ کیے ہیں کہ آپ کے لائف میں جو گول اچیب جو جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں کیا آپ نے وہ گول اچیب کرنا شروع کیے ہیں یہ دوسرا کوئیسن آپ نے کرنا ہے تیسرا کوئیسن اور سب سے بڑا آئیم کوئیسن ہے دوی جو ہے ایناف بیک گراؤنڈ کہ آپ کے پاس وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے انفرمیشن سے ہیں سٹیٹکس سے ہیں سٹوریز ہیں ریسرچ ہے ریزلٹس ہیں کوٹس ہیں کہ کس طرح سے آپ کو لیگلی کیا چیلنجز آ سکتے ہیں آپ کو کیا کیا صحیح تھی کی کیونکہ جب آپ انٹرپنیورشپ کی بات کرتے ہیں جب آپ بزنسز کی بات کرتے ہیں جب آپ اپنی لائف کی سکسس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو وہ سارے کچھ آنا چاہیے وہ سارے کچھ کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو آگے چل کر کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں ان کو فیس کرنے لیے آپ کے پاس کیا میتھرڈس ہیں کیا رولز ہیں کس طرح سے آپ جواب دے ہیں تو یہ سارے سٹیٹکس آپ سے پاس ہونے چاہیے یہ ساری ریسرچ آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو یقیناً آپ انٹرپنیور نہیں بن سکتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے انٹرپنیور کے لیے آج جو میں آپ سے کوئسٹن کر رہا ہوں یہ بڑے ایم ہیں اگر آپ نے خود کو انٹرپنیور بنانا ہے اور خود کو آگے لے کے جانا ہے یہ اس کے بعد کیا آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر جو سوالات آئیں گے کیا آپ کے پاس ان سوالات کے جوابات ہیں کیا آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں افکرس اس کے اوپر آپ کے پاس سوالات آئیں گے تو کیا آپ کے پاس ان سب سوالات کے جواب ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی آپ آپ اس کے لیے کیا منٹلی پریپیرڈ ہیں کیا آپ کے پاس انف نالج ہے کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہیں کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گی تو یقیناً آپ انٹرپنور نہیں بن سکتے آپ کو انٹرپنور بننے کے لیے یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اب اگر یہ چیزیں یہ چار جو questions تھے یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں کیونکہ یہ چار questions ایسے ہیں جو entrepreneurship کی base ہے بیسیکلی کہ اگر آپ نے انٹرپنور بننے سے پہلے یہ چار چیزیں اپنے آپ کے لیے اپنے آپ سے پوچھ لیا اور ان چار چیزوں کے اوپر آپ نے work out کر لیا تو then ہم آپ کو وہ traits بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ دنیا کے اندر successful entrepreneur بن سکتے ہیں میں آج آپ کو وہ 8 surprising traits بتاؤں گا دنیا کے اندر جو successful entrepreneur نے اپنائی اور کامیاب ہوئے لیکن اس سے پہلے یہ چار questions آپ نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں اگر یہ چار questions جو میں نے آپ سے پہلے چار slides کے اوپر آپ سے پوچھے ہیں اگر یہ چار questions آپ نے پوچھ لی اپنے آپ سے اپنی ذات سے یہ چار سوالات کر لیے آپ نے تو یقینا پھر یہ جو میں traits کانے جا رہا ہوں یہ آپ کو successful کر سکتی ہیں یہ آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے یہ سارے سوالات ہی نہ کیے اگر آپ کے پاس یہ basic چار چیزیں ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کبھی بھی دنیا کے successful entrepreneur نہیں بن سکتے traits تو آپ کو چاہیے لیکن وہ تب چاہیے جب آپ نے سب سے پہلے خود کو تیار کیا ہے خود کو prepare کیا ہے ہم انشاءاللہ اگلی training کریں گے personal development کے آپ کو personal development کے لیے کی کا role کیا ہو سکتا ہے آپ کی life کے اندر اور کتنا successful اگر آپ کو دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی کامیاب ہونا ہے کہیں بھی تو اس میں سب سے زیادہ کس area میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ اس area میں کام نہیں کرتے تو آپ بڑی success نہیں لے پاتے آپ آپ successful نہیں ہو پاتے آپ وہ جو آپ کا dream ہے اس کو آپ achieve نہیں کر پاتے بہت سا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے وہ successful ہو جائے گا life میں بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے پاس بہت پیسہ تھا بہت سارا کچھ تھا لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ خود کو develop نہیں کیا تو آج ان کا نام ہی کوئی نہیں جانتا ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے آج وہ پریشان ہوئے ہوئے ہیں اور ایسے کی سارے دوستوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا نام گرام تھا سب کچھ تھا اور جب وہ جب ان کی death ہوئی تو ان کے لیے کفن کے پیسے کسی سے مانگ کے ڈالنا پڑا ریزنز کیا تھی ریزنز صرف سارے چیزیں آنے کے باوجود بھی آپ سے چلے گی لیکن جن لوگوں نے خود کو develop کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی life کے اندر ناکام نہیں ہوتے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اب یہ جو میں آپ کو trades بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو تب ہی سمجھ آئیں گی جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ بیسیکلی وہ چار چیزیں کتنی اہم تھی آپ کی اس سکسس کے لیے اب پہلی جو trades بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو اگر آپ اس کو غور کریں گے تو سکسسفل انٹرپنورز کیا کرتے ہیں listen more than they speak وہ سنتے زیادہ ہیں وہ سنتے زیادہ ہیں بولنے سے زیادہ کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ قدرت کا ایک قانون ہے اس قانون کے مطابق آپ کو سننے کے لیے دو کان ملے ہیں جس کا مطلب ہے آپ کو زیادہ سننا چاہیے بولنے کے لیے صرف ایک ایک زبان یا ایک مو ملا ہے کیا جس سے آپ بات کرتے ہیں بولتے ہیں ایک سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کان آپ کو دیئے ہیں کیوں کہ آپ زیادہ سنیں listening enables us to learn from each other جب آپ listening اپنی skills کو improve کریں گے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا problem سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو listening behavior ہے وہ بڑا عجیب ہے ہمارا listening behavior ہے ہی نہیں ہے اور جب تک listening behavior نہیں ہوگا تو آپ زیادہ سیکھ نہیں سکیں گے تو پہلا کام جو کرنا ہے کسی بھی entrepreneur نے جو پہلا کام کرنا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی listening skills listening power کو improve کرتا ہے کیونکہ جتنی آپ کی listening power improve ہوگی جتنا آپ کے اندر listening skills زیادہ ہوں گی اتنا آپ زیادہ سیکھ سکے گی اتنا آپ کی زیادہ learning ہوگی listening جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ learning ہوگی normally ہمارا جو سب سے بڑا problem ہوتا ہے ہم listening کی طرف نہیں جاتے اور اگر آپ نے واقعی successful entrepreneur بننا ہے تو آپ کو listening power بڑھانی پڑے گی as compared to speaking of course speaking بہت اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں بولنا ہی چھوڑ دیں افکورس باتیں کرنا یا بولنا چھوڑیں گے تو پھر بھی آپ successful entrepreneur نہیں بنیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بولنے سے زیادہ جو focus area آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ سنیں چیزوں کو observe کریں چیزوں کو جتنا آپ سنیں گے جتنا آپ دوسروں سے دوسروں کو موقع دیں گے بات کرنے کا اتنا آپ کا learning area بڑھتا چلا جائے گا جتنا آپ کا learning area بڑھتا چلا جائے گا اتنے آپ successful entrepreneur بنتے چلے جائیں گے تو پہلی جو quality آپ نے اپنے اندر develop کرنی ہے وہ ہے listening skills کیونکہ listening skills جتنی آپ کی develop ہوگی جتنی آپ کی listening skill بڑھے گی اتنے ہی آپ کی جو learning ہے وہ increase کرتے جائے گے اور جتنی learning increase کرے گی اتنے آپ زیادہ successful ہوتے چلے جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے پوری ویڈیو training کی ویڈیو ہوتی ہیں وہ غور سے سنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب کسی میفل میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی training session چل رہا ہوتا ہے یا کوئی event یا program چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑے غور سے سنتے ہیں یا کہیں community کی اندر کو get together ہو رہا ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بڑے دھیان سے ایک ایک بات پر غور کرتے ہیں بجا کیا ہوتی ہے اچھا وہ لوگ بڑے successful ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے experiences سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بات کرنے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو تجربہ کر کے انہیں سیکھنا تھا وہ لوگوں کے تجربے سے سیکھتے ہیں اور کم ٹائم میں بڑی success بنا لیتے ہیں یہ ان کے basic trades کے اندر شامل ہوتا ہے number one trade جو آپ نے رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے جو listening skills ہے اس کو improve کرنا ہے آپ اپنے دیکھیں جو لوگ بڑی تحمل مزاجی سے سنتے ہیں ان کی listening skills بہت اچھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑے successful ہوئے ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب entrepreneur بنے ہیں کیونکہ لوگ وہ جب لوگ اچھا اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہوتی ہے اچھا ایک تو آپ سیکھتے ہیں لوگوں سے دوسرا جب ٹائم دیتے ہیں آپ لوگوں کو جب لوگوں کو آپ سننا شروع کرتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک بڑی exercise ہے practically practically exercise آپ کر سکتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو وجہ دیں گے ultimately لوگ آپ کو اس کا response کریں گے آپ لوگوں کے experiences سے سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے response سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کی طرف attract بھی ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا جو attitude ہونا چاہیے listening کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے learning کریں آپ کیونکہ جتنا learning کریں گے اتنا آپ بہتر سے وہ جو تجربات ہوں گے لوگوں کے اور وہ جو آپ نے listening power اپنے بڑھا لی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ day by day build ہوتے چلے جائیں گے اور وہ کسی کا کوئی بات کر رہا ہے کسی کا دس سال کا بیس سال کا تیس سال کا جو experience ہے اس سے جو آپ سیکھ رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ultimately جب آپ کی ایک تو آپ کی listening سے جو benefit ہونا ہے کیوں آپ listening کریں benefit کیا ہے افکرس آپ کی learning ہو نہیں ہے وہ تیس سالہ تجربے کی بات آپ سیکھ لیتے ہیں اور آپ کو تیس سالہ آپ کے وہ 30 year بجھ جاتے ہیں آپ کو وہ 10 year بجھ جاتے ہیں وہ 5 year بجھ جاتے ہیں ممکن ہے ایک year one year کا experience ہو کسی کے پاس تو آپ کا ایک سال بجھ جائے ایک سال کا مدبہ 365 دن آپ کے save ہوئے جو بات آپ نے experience کر کے سیکھنے تھی وہ آپ نے کسی کے experiences سیکھی تو یہ تب ہی possible ہے جب آپ اپنی جو اپنی learning skills ہے اس کو listening skill ہے اس کو آپ increase کریں second trade جو ہے they are ready to embrace failure یاد رکھیے جتنے بھی successful لوگ ہوتے ہیں وہ failure کے لیے ہمیشہ ready رہتے ہیں اچھا یہ وہ والا failure نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں اور آپ failure کے لیے ready ہیں ہمارے یہ بھی بڑا اکلمی ہے بندہ کہتا ہے میں کچھ کرنا ہی نہیں کیونکہ میں ready ہوں failure کے لیے بھئی ایسا نہیں کرنا آپ نے آپ نے ready رہنا ہے کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں آپ نے ایک بڑا empire کھڑا کیا لیکن آپ اس میں fail ہو جاتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے تو یاد رکھیے آپ نے وہاں سے گبرانہ نہیں ہے آپ دیکھ لیں سٹیف جاب بہت بڑا نام ہے innovations کی دنیا میں technology کی دنیا میں آپ سارے جانتے ہیں apple کا جو owner تھا تو آپ دیکھئے کہ اس شخص کو ایک successful company سے اس کو نکال دیا گیا ایک بڑا زبدست successful وہ entrepreneur تھا وہاں پار اس کو وہاں سے نکال دیا گیا اب ایک طریقہ تو یہ تھا وہ دیوداس بن جاتا بیٹھ جاتا کہتا یار اب میرے پاس دنیا ختم ہو گئی ہے دیکھیں ملے اتنے محنت سے یہ business کھڑا کیا تھا اور یہ ہو گیا میرے ساتھ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ اس نے move forward کیا اور اپنے اس failures کو accept کیا اور اس نے rebuild کیا دوبارہ سے اور وہ فردر آگے بڑھا تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں entrepreneurship کا تقاضی یہ ہے کیونکہ entrepreneurship اتنا آسان نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ entrepreneur بہت آسان کام ہے entrepreneur آسان کام نہیں ہے کیونکہ entrepreneur بنتے ہوئے آپ کو بہت سارے سرد اور گرم پانیوں سے گزرنا ہوتا ہے بلکس state line نہیں ہے آپ کو بہت سارے تکالیف سے گزرنا ہوتا ہے آپ کو بہت سارے tough time سے گزرنا ہوتا ہے آپ کو بہت ساری life میں failures کو face کرنا ہوتا ہے تو ایسی ہی صورت کے اندر بہت سائے لوگ failure سے گبرا جاتے ہیں اور جب وہ failure سے گبرا جاتے ہیں تو وہ یہاں پر ناکام ہو جاتے ہیں وہ entrepreneur نہیں بن سکتے لیکن جو embrace کرتے ہیں failures کو accept کرتے ہیں اور آگے move forward forward ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ successful entrepreneur بنتے ہیں entrepreneurship کی راستے میں ضروری نہیں کہ جو کچھ آپ نے شروع کیا اگر آپ اس میں ایک دم سے over the night successful ہو جائیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کو کئی ساری راتیں جاگنا پڑتا ہے کئی سارے آپ کے days اس میں لگتے ہیں کئی سارے آپ کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ واقعی successful ہیں اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر آپ واقعی entrepreneur بننا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کو ان تمام چیزوں سے وہ جو failureز آ رہے ہیں راستے کیا آپ کو وہ جو ناکامیاں آ رہی ہیں راستے کیا آپ کو ان کو آپ کو face کرنا ہوگا اور ان کو ایسا challenge لے کے آگے move کرنا پڑے گا بہت سارے لوگ صرف اسی وجہ سے life میں ناکام ہوتے ہیں وہ بہت کچھ شروع کرتے ہیں بہت سارے لوگ entrepreneur everybody wants entrepreneur ہر شخص entrepreneur بننے کا خواہش مدد ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بھی entrepreneur بنوں لیکن کیوں نہیں وہ successful ہو پاتا وجہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو یہ پریشانی لگ جاتی ہے بیسیکلی جب وہ failures ہوتے ہیں تو وہاں صرف گھبرا جاتے ہیں اور واپس back چلے جاتے ہیں لیکن جو real مانو میں جو entrepreneur کے meaning جانتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ یہ trades سے میرے successful ہونے کے successful entrepreneur بننے کے تو وہ failure سے گھبرا تا نہیں سٹیف جاب کی طرح سٹیف جاب کی story اب سب کو پتا ہے کہ جب وہ اس جاب سے نکال دیا گیا تو اس نے ایک بہت بڑا empire کھڑا کر دیا ایپل کی شکل میں ریزن صرف کیا تھی ایک طور صرف وہ باگ جاتا دیوداس بن جاتا پریشان ہو جاتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو rebuild کیا اس نے move forward further forward کیا ٹھیک ہے اس failures کو next اپنی success میں build تبدیل کیا تو یہ دنیا کے ہر entrepreneur کے ساتھ ہوا کہ وہ بہت ساری failures 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 and then جا کے successful ہوا ایسا نہیں ہوا کہ پہلے ہی دن اس کے سامنے بلکو straight line تھی اور وہ move کرتا گیا اور وہ successful ہوتا گیا ایسا نہیں ہوا اس نے بہت سارے failures دیکھے تب جا کے وہ successful ہوا third جو traits ہے اس کی they are extremely curious کیوں curious ہوتے ہیں وہ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ شروع کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے وہ اتنے curious ہوتے ہیں کہ وہ جس کام کے پیچھے پڑ جائیں اس کو وہ کر کے چھوڑتے ہیں یہ ہوتا ہے entrepreneur کی ایک جو 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 جس کام کے پیچھے پڑتے ہیں اس کو کر کے چھوڑتے ہیں ہمہارے ہونے کیا ہوتا ہم ایک کام شروع کرتے ہیں تھوڑی سی ناکام ہی ہوئیچ چھوڑ دییا پھر دوسرا شروع کیا تھوڑی سی ناکام ہی بھی پھر چھوڑ دیا پھر تیسا شروع کیا پھر م ستاک ہی پھر ناکام ہی کا جو ڈریم تھا اس کا اس نے اس کو فل فل کیا اس نے بلپ بنا کے چھوڑا آج ہم جس روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں آج اس روشنی میں بیٹھے ہوئے ہم جس روشنی بیٹھے ہوئے تو ایک شخص تھا جو اتنا کیوریس تھا اپنے اس پیشن کے ساتھ اپنے اس گول کے ساتھ اتنا کیوریس تھا کہ اس نے بکار گزرا ورنہ اس نے سارے ایکسپریمیٹ کرنے کے بعد کہتا یار کیا کریں لوگوں نے اسے کہا چھوڑ دو بھائی اتنے سارے تجربات تم نے کر دیئے تو ملد یہ نہیں بن سکتا تو وہ بھی کہتا ہاں بات تو ٹھیک ہے یار بہت تجربات کر چکے یہ تو نہیں بن سکتا لیکن اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا نو میں نے اتنے تجربات کر لی ہیں جن سے ملد نہیں بن سکتا یہ اس کے سوچنے کا انداز تھا یہ اس کے یہ اس کے ایزاں انٹرپنیور جو اس جو وہ کیوریس تھا اس کے اندر یہ اس کا اس کا ریزلٹ تھا کہ فائنلی اس نے وہ اپنا اور جان کوئی گول chores کیا ہے نہیں بہت سارے لوگ کوئی کام شروع کرتے تھوڑی سی ناکامی ہوئی تھوڑی سی اس میں mapa cheat ہی ہوئی تھوڑی سی اس میں sterگل آئی تو کہتے ہیں دفعہ کریں چھوڑیں کوئی اور کام کر لیتے ہے اکسو لوگ massacreر کرتے بزنس میں ناکامی ہوئی چلیں کوئی بات نہیں نوکری کر لیتے ٹھیک ہے مہر نبois رہے ہیں یہاں پر تھوڑی سی ناکامی ہوئی یا کامیاب نہیں ہو سکے آج ٹھیک ہوا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹرائی کی وہاں پر بھی کام تو یہی کرنا تھا وہاں سے نکلے ایک اور میں میں چلے یہاں ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید یہاں پر ٹکا لگ جائے تو یاد رکھئے جتنے بھی آج اس ویمپنار پر بیٹھیں جہاں جہاں سے بھی آ بیٹھیں ایک بات یاد رکھئے گا دنیا میں کوئی ٹکا نہیں ہے دنیا میں کامیابی کے لیے ایز اینٹرپنور بننے کے لیے آپ کو بہت بڑی سکسس کے لیے کوئی ٹکا نہیں ہے آپ کو کیوریوس ہونا پڑے گا کسی بھی کام کے پیچھے پڑنا پڑے گا جب تک آپ کسی کام کے پیچھے نہیں پڑتے آپ سکسسفل نہیں ہوتے آپ دیکھئے میں لیو میں جب سٹارٹ کیا چھ سال پہلے تو میں نے اتنا کیوریوس تھا کہ مجھے کار گزرنا ہے مجھے دیریکسر انڈسٹی کے اندر بڑی سکسس بنانی ہے ایک بہت بڑا ایمپائر کھڑا کرنا ہے اتنا کیوریوس تھا کہ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور میں نے بہت سارے گرم سر پانیوں سے گزرتا ہوا آج فائنلی ایک لاکھ پچاس ہزار لوگوں کا نیٹ پر کوئی دنیا کے مور دن 35 کنٹریز کے اندر کھڑا گیا تو ریزنز کیا تھی کیوریوس پر دنیا کے جتنے بھی انٹرپنیور آپ کو ملیں گے جتنے بھی سکسسفل لوگ ملیں گے وہ ان کے اندر جو تیسری بڑی ٹریٹ ہے آپ کی انٹرپنیور کی وہ ہے کیوریوس کہ آپ کو اس کام کے لیے اتنے کیوریوس ہوں خالی کیوریوس ہی ایکسٹریملی کیوریوس اس حد تک کہ آپ کہیں کہ یہ میری اناکہ مسئلہ بھائی مجھے کار گزرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے اگر یہ کام ہر حال میں کرنا ہے تو پھر آپ اس میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے تو انٹرپنیور کی جو تیسری بڑی خوبی ہے وہ ہوتا ہے وہ کیوریوس ہوتے ہیں اپنے کام کے اندر آپ کوئی بھی کام کر لیں لائف کا اٹھا لیں جب تک آپ کیوریوس نہیں ہو اس کے اندر آپ اس کو منطق کے انجام تک نہیں پوچھا سکے چوتھی جو چیز ہے